اسلام علیکم میرے بھائیو میرے بھائیو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عید العظہ پر ایک دن کی قربانی کا باطل تصور اور یہ دوسرا حصہ ہے میرا قربانی کے حقیقی فلسفے سے متعلق اس میں میں انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث سے قربانی کے حقیقی فلسفے کو بیان کروں گا اگرچہ اس سے پہلے میں نے قرآن مجید کی آیات اور انبیاء کرام کے حقیقی واقعات سے جو کہ قرآن مجید میں آئے ہیں اس سے قربانی کے حقیقی فلسفے کو بسکس کیا ہے جو کہ اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے لئے حجت ہے قرآن مجید جو کہ کتاب حجت ہے اس سے میں نے یہ مضمون پہلے ہی ڈسکس کیا ہے جو کہ تیس منٹ کی میری گفتگو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے قربانی کے حقیقی فلسفے سے متعلق تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس ذات کی تعریف اور حمد و سنا سے جو کہ تعریف کی محتاج نہیں ہے اس اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف نہ کی جائے تو اس کی شان میں کمی ہوگی اور نہ اس اعتبار سے وہ تعریف کی محتاج ہے کہ اس کی شان بیان کی جائے تو ہی اس کی شان بلند ہوگی وہ ذات ہر اعتبار سے بینیاز ہے اس کی شان بہت بلند ہے انسان اس کی تعریف کو بیان ہی نہیں کر سکتا جیسا کہ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض دنیا کے تمام درخت کلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ مزید ساتھ سمندر ہوں تو اللہ کی تعریف پر کلم بند کرنے بیٹھیں تو یہ نہیں کر سکتے یعنی یہ چیزیں آجیز آ جائیں گی اللہ بے شک غالب اور حکمت والا ہے اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کیا کائنات کی ہر شہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے لگے تو یہ تمام چیزیں آجیز آ جائیں گی اسی لئے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے دھاپ نہ لے اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے اس کے عمال کے ساتھ تو کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی یعنی کیا آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکل ایسا نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا ایسا اسی لئے فرمایا اور یہ بلکل حقیقی فلسفہ ہے کیونکہ جنت کا جو ہمیشہ کا انام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے انسان کو وہ اس بنیاد پر دے رہا ہے کہ وہ اس کے لئے حق ادا کرے لیکن انسان حق ادا کرنے سے کاثر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے سے ہی کاثر ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت شامل کی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غزب پر اپنی رحمت کو غالب کیا کہ انسان کے عمال کے ساتھ انسان کی نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوگی تو ہی وہ جنت میں جائے گا تو ہی اس کو وہ مقام ملے گا کیونکہ وہ مقام کے لئے اس نے اتنی ایفٹ ہی نہیں کی اور نہ وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے ہی کاثر ہے تو وہ اس مقام کا حق دار ہی نہیں ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت شامل کی کہ کسی کی نیکیوں اور کوششوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل کرے گا اور اسے وہ انعام دے دے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ہے تو یہ انسان کی نیت اور کوششوں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ آخرت کے فیصلے کیے جائیں گے تو میرے بھئی قربانی کے فلسفے کو ہم پھر سے دھورا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی کے ساتھ رشتے داری ہے نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھی عقیدے رکھنا کہ اللہ نے ابلیس کو ملہون قرار دے دیا اللہ نے اسی ویے اس کو پیدا کیا تھا یہ باتیں میرے بھئی کفریہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ پر اعظام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے سیدر آدم علیہ السلام کو بھی اختیار دیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا وہ گئے انہوں نے اپنی غلطی مانی صورت العراف میں آتا ہے کہ ربنا ظلمنا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں نے کیا تو نے مجھے اختیار دیا دعا میں آپ آجزی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو معاف نہیں کیا ان کی دعا آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں نے تیری نافرمانی کی میں گناہ گار ہوں میں خطہ گار ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ابلیس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا پھر بعد میں اس نے تقبر کیا اپنی اس غلطی پر جو کہ اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کی صورت میں گئی صورت العراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے محلت دی تو اس نے آگے کہا کہ اے اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا تو اس نے اللہ پر الزام لگایا اپنی گمراہی کا تو وہ ملون ٹھہرا آج بھی لوگ اپنے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ پر یہ جملہ ابلیس بولتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں اللہ کی اس تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ کی میرے بھائی ایسا نہیں ہے گناہ کا اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہیں دیتا انسان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو ابلیس اس وجہ سے ملون ہوا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا سیدنا آدم علیہ السلام نے نافرمانی تو کی لیکن اپنی گلتی مانی اپنے آپ کو خطاکات ٹھہرایا اللہ کی ذات کو پاک صاف بتایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت پا گئے لیکن پھر بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتے داری نہیں جوڑی سورة المائدہ میں آتا ہے کہ آیت نمبر 27 سے 29 تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو سنا دیجئے ٹھیک ٹھیک کہ دونوں نے قربانی کی اللہ نے ایک کی قبول کی دوسرے کی قبول نہیں کی دوسرا جو کہ ابلیس کے رستے پر چل پڑا تھا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی تک قبول نہیں کی